امبالا پولس دوارہ ڈیٹیلڈ سیکیورٹی ارینجمنٹس پنچائت اور زلہ پریشد اور بلوک سمیتی کے الیکشنز کو مدنظر کیے گئے ہیں ہمارے جلے کے اندر نو تاریخ کو زلہ پریشد اور بلوک سمیتی کی الیکشن ہوگی اور بارہ تاریخ کو پنچائتوں اور پنچوں کی الیکشن ہوگی اس کے لیے ہم نے جو پورا ہمارا جلہ ہے اس کو چھے جو ہمارے بلوکس ہیں اس کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے ہر بلوک کا ہمارا ڈی ایس پی لیول گیسٹڈ آفیسر اس کی سیکیورٹی رینجمنٹس کا انچارج ہوگا اور جو ہمارے دو بلوک ہیں جو کی بڑے ہیں جیسے کی نرینگرڈ بلوک اور ہمارا جو نرینگرڈ سابڈویجن اور جو صدر اور نقل کا ایریا ہے وہاں پہ جو جیوز ہیں ان کی اسسسٹنس کے لیے ایک ایک ساتھ میں اور ڈی ایس پیز کو اٹیچ کیا گیا فردر جو جیسے کی ہمارے پورے جلے کے اندر لگ بگ چھے سو بوت ہیں اور لگ بگ یہ چھے سو بوت چار سو لوکیشنز کی اوپر ستھاپت ہیں اس کے لیے ہم نے پوری جلے کی ولنرابلٹی میپنگ کی ہے جس کے بعد ہم نے جو ہمارے سنسٹیو یا ولنرابل بوتس ہیں ان کو ہم نے چالیس ایسی لوکیشنوں کو اور ایسے گاؤں کو ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہے جو سنسٹیو ہیں اور وہاں پہ ہماری ایڈیشنل فورس وہاں پہ تینات رہے گی پوری جو ہماری پورا جلے ہے اس کو ہم نے ففٹی ٹو سیکٹرز کے اندر بانٹا ہے جہاں پہ ہمارے باون پیٹرولنگ پارٹیز تینات رہیں گی ہر پیٹرولنگ پارٹی کے اوپر ساتھ میں ان کے ڈیوٹی میجسٹریٹ رہے گا اور لگ بگ پانچ سے چھے پولس کرمی ہر پیٹرولنگ پارٹی کے اندر رہیں گے یہ ہم نے اس پرکار سے بنائے ہیں تاکہ کسی بھی بوت کی اوپر ہمارا جو رسپونس ٹائم ہے بلکل کم سے کم رہے اور ہر پیٹرولنگ پارٹی کے پاس لگ بگ سات سے آٹھ گاؤں ہی ایک پارٹی کے پاس آتے ہیں فردر جو یہ پیٹرولنگ پارٹیز باون پیٹرولنگ پارٹیز ہیں ان کو سوپروائز کرنے کے لیے ہم نے ایک انسپیکٹر لیول کی پیٹرولنگ پارٹیاں بنائی ہیں یہ نو پیٹرولنگ پارٹیاں جلے کے اندر کارے کریں گی اور ان کے پاس پریابت ماترہ میں پولس بل پرینٹی رائٹ گیر کے ساتھ رہے گا اور اس کے بعد ان کے اوپر ہماری جیوز کی پیٹرولنگ پارٹیز رہے گی جن کے ساتھ بھی سفیشنٹ ماترہ میں فورس رہے گی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے لگ بگ چار سو لوکیشنز میں سے چالیس لوکیشنیں جو سینسٹیو ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہیں وہاں پہ جو سکیل آف ڈیپلائیمنٹ جو ہم نے جو نارمل ڈیپلائیمنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ الگ سے ہاف سیکشن ویپن کے ساتھ وہاں پہ ڈیوٹیاں رہیں گی اس پرکار سے ہم نے سپیشلی جو ہم نے کنٹرول روم ہے وہاں پہ بیس کنٹرول سیٹ کیا سپیسیفیکلی الیکشن کے پرپس کے لیے اور یہ اپنا ہم الگ سے کمیونیکیشن پلان اس کا جاری رہے گا اس پورے پروگرام کے علاوہ جو ہماری ای آر وی گاڑییں ہیں وہ بھی اپنا کام سچار روپ سے کرتی رہیں گی جو ہیڈ کوارٹر کی اوپر اور الگ سے سبڈویجن لیول کی اوپر الگ سے پولس ریزروز کا بندوبست کیا گیا تاکہ کسی بھی اگر کوئی law and order کا کوئی issue آتا ہے تو وہاں پہ ترنت کاروائی کی جا سکے علاقے کے اندر چیکنگ کے لیے ہم نے لگ بگ چالیس ناکا پوائنٹس ہم نے سیٹ اپ کی ہیں جہاں پہ ملکہ کی وہیکلز کی اور پرسنز کی ریگولر چیکنگ کی جائے گی تاکہ کوئی بھی صندوق یا کوئی ایسا سسپیکٹڈ بندہ دیکھا جاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جا سکے اور چیکنگ کی جا سکے تاکہ کوئی weapon نہ carry کرے اور کوئی بھی کسی طریقے سے بھی elections کو پرباوت نہ کر پائے ابھی تک ہم نے جلے کے اندر ہم نے پہلے ہی آپ سے share کیا تھا کہ ہم نے weapons کو deposit کرنے کا کام شروع ہم نے لگ بگ پندرہ بیس دن پہلے ہی کر دیا تھا اور ہمارے جلے کے پچانوے پرسنٹ سے اوپر weapons جو ہیں وہ جلے کی تھانوں کے اندر یہاں پھر گانہ اس کے اندر جمع ہو چکے ہیں کچھ لوگوں نے ہم سے پرمیشن مانگی تھی جن کے کوئی جیلری شاپس ہیں کوئی پیٹرول پمپس ہیں یا کسی طریقے کا بھی جس کو لگتا ہے کہ اس کا threat ہے کسی طریقے کا وہ اپنا weapon اگر ریٹین کرنا چاہتا ہے وہ اپنی پرمیشن ایس پی آفیس کے سکروٹنی سیل میں دے سکتا ہے اور آپ کے مادیم سے میں لوگوں کو اپیل بھی کرنا چاہوں گا کہ اگلے آج شام تک ہی بلکہ جس نے بھی weapon اپنا نہیں جمع کر آیا اور کوئی اس کی justification نہیں ہے اور اس نے پرمیشن بھی پرابط نہیں کی تو اس کے خلاف 188 کا مقدمہ درج کیا جائے گا تو اس سے پہلے میں ان سے unroad کروں گا کہ وہ اپنے نزدیک کے پولیس ٹیشن یا گانہ ہاؤس میں اپنا weapon جمع کروائیں باقی ہر طریقے سے ہماری امبالا پولیس ایک فری فیر اور پیسفل پنچائیتی election اور بلوک سمیتی زلہ پرشد کا election کروانے کے لیے بلکل تیار ہے پرابط ماترہ میں force ہم نے لگا دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگوں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ کسی کو بھی کوئی اگر کہیں پہ complaint آتی ہے تو وہ ہمارے control room سے ہمارے سے سمپرک کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی طریقے سے بھی اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے جو بھی on merit ان کی grievance ہوگی اس کو اڈریس کیا جائے گا موسیقی